آپ کو اہم خبر دیا انٹی کرپشن پنجاب آفیس میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھاریٹی کے سرکاری آفیسر سے غیر انسانی سلوک رکھا گیا انٹی کرپشن آفیس میں گرفتار سرکاری آفیسر کی تھپڑوں اور تھڑوں سے توازوں کی گئی اور اہل کاروں کے تشدد سے مقبول احمد سمیں تین افراد کی حالت ناساس ہو گئی تو انٹی کرپشن آفیس میں گرفتار سرکاری آفیسروں کی تھپڑوں اور تھڑوں سے توازوں کی گئی انٹی کرپشن پنجاب آفیس میں سرکاری افسران جو ہیں ان کی توازے کی گئی ہے ان پر تشدد کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے نانچی ٹو نیوز کے سینئر ریپورٹر سلیم شیخ سے سلیم شیخ کھانے پینے کے لیے کچھ اور نہیں تھا جو کہ تھڑوں تھپڑوں سے توازے کی گئی ان کی جی بلکل جی بلکل غیر انسانی سلوک جو ہے ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے کیونکہ انٹی کرپشن کا قانون ہے کہ جب کسی پر مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر الزام ثابت ہو چکا ہے لیکن الزام ثابت ہونے کے باوجود جو ہے انٹی کرپشن کے جو افسران ہیں انہوں نے اپنے اوپر جو لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انٹی کرپشن میں جو گرفتار کیے گئے تھے خاص اور پر ڈپٹی ڈیریکٹر مقبول احمد بھاولہ اور ان کے جو لوگ ہیں ان پر تشدد کیا اور رات بہر ان کو خڑک کیے رکھا ہے اور ان کو ہتکلیاں لگا کر ان کے ہاتھ اوپر باندھیے گئے اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بھی پر آئے گیا اور جب حالت غیر ہو گئی تو ایک مقامی جو ہسپتال ہے وہاں کے ڈافتر کو ان کو چیک کروائے گیا اور یہ اس پر جو ہے وزیر قانون پنجاب رانہ سناولہ نے دو روز قبل جو ہے پریس کانفرس بھی کیسی اور کہا تھا کہ یہ انٹی کرپشن کی ایک بڑی کاروائی ہے لیکن اب یہ بڑی کاروائی جو ہے اس میں جو ہے ایک بڑا مور آگیا ہے کہ انٹی کرپشن میں حکام نے جو ہے غیر قانونی اگزامات شروع کر دی اور ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر ان کے اہل خانہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ تصویریں جو بنا کر جو ہے انٹی کرپشن حکام وہ اپنے دوستوں کو اور ریزوں کو بیج رہے ہیں کہ دیکھیں اب بہت شکریہ سلیم شیخ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا